آئیے محسوس کریے زندگی کتاب کو میں چماروں کی گلی تک لے چلوں گی آپ کو جس گلی میں بھکمری کی یاتنا سے اوب کر مر گئی فلیا بچاری اک کونے میں ڈوب کر ہے صدی سر پر بینولی کنڈیوں کی ٹوکری آ رہی ہے سامنے سے ہر خوا کی چھوکری چل رہی ہے چھند کے آیام کو دیتی دشا میں اسے کہتی ہوں سرجوپار کی مونالسا کیسی یہ بھے بھیت ہے ہرنی سی گھبرائی ہوئی لگ رہا ہے جیسے کلی بیلا کی کمھلائی ہوئی کل کو یہ واچال تھی پر آج کیسی مون ہے جانتے ہو اس کی خاموشی کا کارن کون ہے تھے یہی ساون کے دن ہر خو گیا تھا ہاتھ کو سو رہی بوڑھی اور سارے میں بچھائے کھاتھ کو ڈوبتی سورج کی کرنے کھیلتی تھیں ریت سے گھاس کا گھٹھر لیے وہ آ رہی تھی کھیت سے آ رہی تھی وہ چلی کھوئی ہوئی جذبات میں کیا پتہ اس کو کہ کوئی بھیڑیا ہے گھات میں ہونی سے بے خبر کرشنا بے خبر راہوں میں تھی موڑ پر گھومی تو دیکھا اجنبی باہوں میں تھی چیخ نکلی بھی تو ہونٹھوں میں ہی گھٹ کر رہ گئی چھٹ پٹائی چھٹ پٹائی پہلے پھر ڈھیلی پڑی پھر ڈھے گئی دن تو سرجو کے کچھاروں میں تھکب کا ڈھل گیا واسنہ کی آگ میں کوماریا اس کا جل گیا اور اس دن یہ حویلی ہس رہی تھی موج میں ہوش میں آئی تو کرشنا تھی پتہ کی گود میں جڑ گئی تھی بھیڑ جس میں جوڑ تھا سیلاب تھا جو بھی تھا اپنی سنانے کے لیے بیتاب تھا بڑھ کے منگل نے کہا کاکا تُو کیسے مون ہے پوچھ تو پوچھ تو بیٹی سے آخر وہ درندہ کون ہے کوئی ہو سنگھرش سے ہم پاؤں موڑیں گے نہیں کچھا کھا جائیں گے زندہ ان کو چھوڑیں گے نہیں کیسے ہو سکتا ہے ہونی کہ کے ہم ٹالا کریں اور یہ دشمن بہو بیٹی سے موکالا کریں بولا کرشنا سے بہن سو جا میرے انرود سے بچ نہیں سکتا ہے وہ پاپی میرے پرتشود سے پڑ گئی اس کی بھنکتھی تھاکوروں کے کان میں سرکار کے آپس میں ملجل کر رہو سوور کے بچوں کو اب کوری نہیں ہریجن کہو دیکھئے نا یہ جو کرشنا ہے چماروں کے یہاں پڑ گیا ہے سیپ کا موٹی گماروں کے یہاں جیسے برساتی ندی الہڑ نشے میں چور ہے ہاتھ نہ پٹھے پہ رکھنے دیتی ہے مگرور ہے بھیجتا بھی ہے نہیں سسرال اس کو حرک ہوا پھر کوئی باہوں میں اس کو بھیچ لے تو کیا ہوا آج سرجو پار اپنے شیام سے ٹکرا گئی جانے انجانے وہ لذت زندگی کی پا گئی وہ تو منگل دیکھتا تھا بات آگے بڑھ گئی ورنہ وہ مردود ان باتوں کو کہنے سے رہی جانتے ہیں آپ منگل ایک ہی مکار ہے ہرکھو اس کی شہ پتھانے جانے کو تیار ہے کل صبح گردن اگر نپتی ہے بیٹے باپ کی گاؤں کی گلیوں میں کیا عزت رہے گی آپ کی بات کا لہزہ تھا ایسا تاؤں سب کو آ گیا ہاتھ موچوں پر گئے ماحول بھی سننا گیا شنک آویش جس میں ہر یوہ تیمور تھا ہاں مگر ہونی کو تو کچھ اور ہی منجور تھا رات کو جو آیا نہ اب توفان وہ پر جور تھا بھور ہوتے ہی وہاں کا درشے بلکل اور تھا سر پہ ٹوپی بینت کی لاتھی سنبھالے ہاتھ میں ایک درجن تھے سپاہی تھاکروں کے ساتھ میں گھیر کر بستی کہا ہلکے کے تھانے دار نے جس کا منگل نام ہو وہ ویقتی آئے سامنے نکلا منگل جھوپڑی کا پلہ تھوڑا کھول کر ایک سپاہی نے تبھی لاتھی چلائی دوڑ کر گر پڑا منگل تمہا تھا بوٹ سے ٹکرا گیا سن پڑا پھر مال وہ چوری کا تُو نے کیا کیا کیسی چوری مال کیسا اس نے جیسا ہی کہا ایک لاتھی پھر پڑی بس ہوش پھر جاتا رہا ہوش کھو کر وہ پڑا تھا جھوپڑی کے دوار پر تھاکروں سے پھر دروگا نے کہا للکار کر میرا موں کیا دیکھتے ہو اس کے موں میں تھوک دو آگ لاؤ اور اس کی جھوپڑی بھی فونک دو اور پھر پتشود کی آندھی وہاں چلنے لگی بے سہارا نربلوں کی جھوپڑی جلنے لگی دودھ موہا بچہ وے بوڑھا جو وہاں کھیڑے میں تھا وہے ابھاگہ دین ہنسک بھیڑ کے گھیرے میں تھا گھر کو جلتے دیکھ کر وہے ہوش کو کھونے لگے کچھ تو من ہی من مگر کچھ زور سے رونے لگے کہہ دو ان کو تونکے پلوں سے کتر آئے نہیں حکم جب تک میں نہ دوں کوئی کہیں جائے نہیں یہ دروگا جی تھے موں سے شبد جھرتے فول سے آ رہے تھے ٹھیلتے لوگوں کو اپنے رول سے پھر دہاڑے ان کو ڈنڈوں سے صدھارا جائے گا تھاکروں سے جو بھی ٹکر آیا وہ مارا جائے گا ایک سپاہی نے کہا سائیکل کدھر کو موڑ دیں ہوش میں آیا نہیں منگل کہو تو چھوڑ دیں بولا تھانے دار مرگے کی طرح مت بانگ دو ہوش میں آیا نہیں تو لاتھیوں پر ٹانگ دو یہ سمجھتے ہیں کہ تھاکر سے اُلجنا کھیل ہے ایسے پاجی کا ٹھکانا گھر نہیں ہے جیل ہے پوچھتے رہتے ہیں مجھ سے لوگ اکثر یہ سوال کیسا ہے کہیے نہ سرجوپار کی کرشنا کا حال پوچھتے رہتے ہیں مجھ سے لوگ اکثر یہ سوال کیسا ہے کہیے نہ سرجوپار کی کرشنا کا حال اُن کی اُتھ سکتا کو شہری نگنتا کے جوار کو سڑ رہے جنتنتر کے مکار پیروکار کو دھرم سنسکتی اور نیتکتا کٹھے کے دار کو پرانت کے منتری گنوں کو کیندر کی سرکار کو میں نمنترن دے رہی ہوں آئے میرے گاؤں میں تٹپے ندیوں کے گھنی امرائیوں کی جھاؤں میں گاؤں جس میں آج پانچالی اُگھاڑی جا رہی یا اہنسا کی جہاں پر نتھھتاری جا رہی ہیں ترستے کتنے ہی منگل لنگوٹی کے لیے بیچتی ہیں جسم کتنی کرشنا روٹی کے لیے ہیں ترستے کتنے ہی منگل لنگوٹی کے لیے ancestors بیچتی ہیں جسم کتنی کرشنا روٹی کے لیے آئیے محسوس کریے زندگی کے تاپ کو میں چماروں کی گلی تک لے چلوں گی آپ کو